کچھ دیروں میں یہاں پر کچھ نامراد واردات ہوتے رہے لیکن ہم نے وہ بھی دور دیکھا نبے کی دہائی کا جب آتنک اپنی چرم سیمہ پر تھا وادی کشمیر سے ایک پورا کا پورا سمودائے کوج کر گیا مائگریٹ ہو گیا لیکن ہم اس وقت کے ہمارے یہاں کے نیتا ایک دیوار بن کر کے کھڑے ہوئے اور یہاں سے کوئی بھی مائگریشن کا واقعہ نہ ہوا کیونکہ یہاں کے لوگوں میں اس طرح کا اتحاد ہے ہندو مسلمان اور جات پاد کو چھوڑ کر کے اور اسی کا مظہرہ ابھی بھی کرنے کا موقع آیا ہے اور جہاں تک یہ دشون ملک کی شرارت کا تعلق ہے سرکار نے بڑی سنجیلگی سے اس پر کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے کچھ ایک سٹریٹیجیز بھی بنائی گئی ہیں جن کا سارجنک طور پر ذکر کرنا ویاکیا کرنا مناسب نہیں رہتا ویڈی جیز کو ریوائیو کرنے کا بھی ایک مطالبہ تھا ہمارا سرکار نے اسے بھی طول کیا ہے ان کی ویسطہ پہلے سے بہتر کی جائے گی ان کے ہتھیاروں کا بھی تھوڑا بہت ادھونی کرن ہوگا ہو سکتا ہے کہ سیلف لوڈنگ رائیفل جیسے اتھیار بھی ان کے لیے مہیا کروائے جائے اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی ویڈی جیز کو قائم کرنے کی بہت بھی کیا جائے میں نے اس میں ہم نہیں جائیں گے وہ یہ بات کا جواب دینا نہ میرا منڈیٹ ہے نہ مجھے اتھیار ہے یہ نیتی قد فیصلے جب ہوں گے سو ہوں گے لیکن جو بھی ہوگا موڈی جی کی ہی سرکار میں ہوتا ہے اگر تین سو ستر کو اٹھانے کا کام تھا تو موڈی جی نہیں کر کے دکھایا اور اگر آج کشمیر وادی میں امن بحال ہوا ہے بھائی کروڑ ٹورسٹ پہنچا ہے تو وہ موڈی جی کے ہی کارکال میں ہوا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے امن کا اور نارملسی کا سب سے بڑا پیمانہ ہے ٹورسٹ کیونکہ جب کوئی ٹورسٹ اپنے پریوار کو لے کر کے آتا ہے بال بچوں کو لے کر کے چھٹیاں بنانے آتا ہے تو وہ کسی میڈیا کے کہنے پر نہیں آتا سرکار کے کہنے پر نہیں آتا وہ فون اٹھا کر کے اپنے کسی دوست سے پوچھے گا اپنے کسی کو لیگ سے پوچھے گا کہ بھائی میں ایسے چھٹیاں بنانے آ رہا ہوں کیا وہاں پر ستی سامانے ہے کے نہیں ہے اور جب اسے تسلی ہو جائے تب ہی آتا ہے اور اتنی بھاری سنکھیا میں جو ٹورسٹ دیکھ رہے ہیں اس بات کی تصدیق ہے کہ انہیں اب اعتماد ہے confidence ہے کہ امن بحال ہو جکے